بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے سامین اپنے اہل و عیال میں خیریت سے ہوں گے تو ماضی کی طرح کچھ چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو سوچ دل میں آتی ہے اس کا کوئی بہتر پیلو ہوتا ہے تو بھلا سوچتا ہے کہ اس کو دوسرے سے شیئر کرو تاکہ ان کی زندگی میں اگر کوئی بہتر تبدیلی آئی تو ان کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بتانے کے حوالے سے میر لیے بھی آخرت میں کچھ سامان پیدا ہو سکے تو ایک چیز جو آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے خاص کر بچیوں کے لیے میں چونکہ ایک پروفیسر ہوں تو فی میل کا میل سے جو تعلق یا ریلیشن ہے وہ یہ ہے کہ پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی ہوتی ہے باپ کی محبت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے باپ کو دل میں جو خوشی ہوتی ہے وہ ایک علیہ در سے بات ہے پھر بہن ہوتی ہے اس کے بعد پھر بیوی ہوتی ہے تو خامد کے لیے وہ ایک سکون کا باعث ہوتی ہے اور اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے اور پھر وہ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے لیچے اللہ تعالیٰ جنت فرما دیتا ہے تو ان چار رشتوں کے علاوہ کوئی دوستی کا کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے تو ویلینٹائن ڈے یا اس طرح کے جو خرافات ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں خیر دھوننی چاہیے اور وہ جو خیر ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اس میں آخرت میں بھی عجر ہے اور دنیا بھی انسان کی خوبصورت ہوتی ہے تو میرا بیٹیوں کو یہ مشورہ ہے سٹوڈنس کو یہ مشورہ ہے کہ ان چار رشتوں کے علاوہ میل کا کسی قسم کوئی انٹریکشن فیمل کے ساتھ نہیں ہے ہمارے ڈرامو میں ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی بتائی اور دکھائی جاتی ہیں جو ہماری شریعت کے خلاف ہوتی ہیں اور جو شیطان کی تائید میں جاتی ہے تو اس لیے آپ ہمیشہ شریعت میں اور اللہ تعالیٰ کے حکامات اور حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہی خیر ٹھونڈیں اور وہ جو خیر ہوگی آپ کے لیے دیر پا ہوگی اور صحیح دل کی سکون کا باعث بنے گی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دین و دنیا کی کامجابی دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی